ایسے میں جو آج کی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ بھارت جو ہے وہ اقوام متحدہ کا سلامتی کانسل کا غیر مستقل رکن جو ہے وہ دوبارہ سے منتخب ہو گیا ہے ایک سو بیانوے میں سے ون نائنٹی ٹو میں سے ایک سو اٹھائیس ووٹ درکار تھے لیکن ایک سو چوراسی ووٹ اس وقت ملے دو تہائی اکثریت کے لیے ایک سو اٹھائیس ووٹ درکار تھے لیکن ایک سو چوراسی ملے صرف چند ایک ووٹ ہیں جو بھارت کو نہیں ملے ایسے میں جو پاکستان میں اس حوالے سے بات چل رہی تھی پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھی یہ کہا تھا کہ کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی اگر وہ مستقل رکن غیر مستقل رکن منتخب ہو بھی جاتا ہے بھارت وہ ماضی میں بھی کئی مرتبہ غیر مستقل رکن منتخب ہو چکا ہے لیکن اس سے جو کشمیر کا سٹیٹس ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑا لہٰذا یہ فرق ابھی بھی نہیں پڑے گا اور پاکستان نے جتنی مخالفہ پاکستان کر سکتا تھا اس رکن منتخب ہونے کی وہ پاکستان نے اس سارے معاملے پر کی تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور سوچنے کی بھی بات ہے کہ جہاں پر سب ہمسائیوں کے ساتھ مورل ایس اس وقت بھارت کے مسائل چل رہے ہیں نیپال تک سے بھارت کے مسائل چل رہے ہیں چین کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں پاکستان کے ساتھ مسلسل ٹینشن ہے اور بارڈر کے قریب موومنٹ کی بھی بہت ساری خبریں ہیں اللو سی کی خلاف ورزیوں کی خبریں ہیں تو جو مقروح چیرہ بھارت کا وہ نظر آتے ہوئے بھی تمام تر لوگ تمام تر ممالک کیوں بھارت کو غیر مستقل رکن منتخب کرنے کے لیے ایک سو چوراسی تک ووٹ مل جائیں گے یہ ذرا ایک سوچنے کی بات ہے اس سارے معاملے میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر یہ جو معاملہ ہے شاہ محمد قریشی صاحب نے فلور آف دہ ہاؤس پہ کہا کہ کوئی آسمان نہیں ٹوٹ پڑے گا اگر وہ بھارت منتخب ہو جاتا ہے سلامتی کانسل کا غیر مستقل رکن وہ آج منتخب ہو گیا لیکن مجھے جو بیرلی ایک سوال ہے جو وری سم ہے کہ دو تہائی اکثریت کے لیے ون نائنٹی ٹو میں سے ون ٹوئنٹی ایک ووٹ درکار تھے ایک سو بانوے میں سے ایک سو اٹھائیس لیکن ملتے ایک سو چوراسی ہیں یہ سر ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ دنیا جو کہ دیکھ رہی ہے بھارت کے معاملات جو اس کے ہمسائیوں کے ساتھ تمام تر چیزیں اس کے باوجود اتنے ممالک کی حمایت ہونا بھارت کو یہ تھوڑا سا وری سم ہے تاریخ بیزاد صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں بالخصوص یہ جو اکوائر متحدہ کی سلامتی کانسل کی جو میمبرشپ ہے گو کہ یہ غیر مستقل ہے لیکن پھر بھی اس پر منتخب ہو جانا بھارت کا اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے ماضی میں بھی وہ آپ اتفاق کریں گے شاہ محمود قریشی صاحب نے جو بات کہی کہ ہو بھی جاتا ہے تو کوئی آسمان نہیں ٹوٹ پڑے گا اور یہ پاکستان کو اس پر زیادہ سوچنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ ایک ایسی پوزیشن ہے جو پرمنٹ رہی ہیں اصل میں جو ہمارے وزیر خارجہ کا جو لغت کا استعمال ہے سفارتی استلاحات کا وہ بنا غیر سے مدھانا سا ہے وہ ایک عام آدمی کی طرح بعض اپاد گفتو کر دیتے ہیں چاہے وہی بات کسی بہتر انداز میں کہی جائے تو شاید اتنی بھردی اور بری نہ لگے تو میں ان سے متفق نہیں ہوں پہلی تو بات یہ ہے مجھے شاہ محمود کا جو انداز ہے اس کے استلاحات ہیں اور اصل میں وہ تو پنجاب کے وزیر اللہ بننا چاہ رہے تھے مجبوراں گزارت خارجہ ان کے حق میں آگئی اب آگئی وہ چین یونائی نیشنز والی بات دیکھیں یہ جو یونائی نیشنز کا رکن بننا ہے یہ دنیا کے مختلف ممالک جو ہیں اس کے لئے کوشش کرتے ہیں جب ان کی باری آتی ہے اور اس کو ہر ملک اپنی پوزیشن کے لئے استعمال کرتا ہے تو موجودہ حالات میں یقیناً اندوستان اس پوزیشن سے اگر وہ متخب ہوتا ہے تو بہت ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر لیکن آپ یاد رکھیں کہ اسی یونائی نیشنز میں چین جو ہے مستقل میمبر ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں بھارت کو میرے وہ پچھلا نکتہ و نظر ہے اس کو اپنی پوزیشن دنیا میں بنانے کی فکر ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو ایک گلوبل پاور کے طور پر جیسے کہ اوبامہ نے اپنے دورے کے دوران میں بچوں کو ساتھ ناشتے ہوئے کہا تھا کہ اب بھارت ایک ورل پاور نہیں بن رہا وہ ایک ورل پاور بن چکا ہے جو بڑا گمراک ایک بشورہ تھا اور رہنمائی تھی اور بھارت کو اس سے بہت سی غلط خیمیاں پیدا ہوئیں مویدہ اعتقاد نہیں کچھ سرکت کو بھی دخل ہے یہ بھارت بھی یہی جنگ سٹیٹ کرنا چاہتا تھا ورنہ اس کو اتنے لوٹس کی ضرورت نہیں تھی آپ نے خودی فرمایا تو 182 تک اس کی ایک غناغی کرتا ہے کہ بھارت اس کی اپنے الائیس کے ساتھ ملکے خاص کرتے امریکہ کے ساتھ اور امریکہ کے الائیس کے ساتھ ملکے اس کو اتنے لوٹ ملنا کوئی کوئی چمبے والی بات نہیں ہے جو اس میں پاسچرنگ ہو رہی ہے دنیا میں ڈپلمٹک پاسچرنگ اس لحاظ سے تو یہ نظر آتا ہے لیکن رہا سوالیس کا ایمپیک وہ ہمارے فورنل منسٹر شامیمت پرشیزہ ہی کہہ رہے ہیں یہ پروپیشنل وہ ہوتی ہے میمبرشپ نام پرمنٹ میمبر کی اور اس میں اصلا تو فیصلے ہوتے ہیں وہی جو پانچ بیٹو اور کنٹریز ہیں وہی باقی جو اس کی جن کی سیگنیٹٹنز اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے وہ میجرالٹی پر ہو جاتی ہیں جس میں کہ یہ پاورس جو ہے بیٹو پاورس میں اصل چیز جو آپ کی گفتگو کا میمبر اس وقت ہے اس میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ چائنہ کی ست تک اپنا پریشر مرکلا رکھ سکتا ہے اور اس کے پاس انٹرنیشنل لیگل مورل ہائی جراؤنڈ کیا ہے کہ بھارت ایک مدت سے اور ان کے پچھلے چیف وارمی سٹاف بھی ان کے وزراء دفاع بھی اور خود ان کے وزیراعظم بھی بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم ایک عالمی طاقت ہیں اور ہم ایک سے زیادہ محاضر پر جنگ کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکے ہیں یہ بات انہوں نے ڈوکلام کے جھگڑے پر بھی جب دو سال پہلے چینیوں کے ساتھ ان کا تصادم ہوا اور جو کے باقاعدہ جنگ نہیں تھی لیکن سامنے آمنے سامنے فوجی کھڑی ہوئی تھی وہاں پر تو ہندوستان کے لیکن جو نکتہ نظر ہے کہ اگر تھوڑا سا نقصان ہوتا بھی ہے کسی علاقے میں تو وہ جو نکتہ نظر ہے کہ ہم ایک عالمی طاقت کو چیلنج کر رہے ہیں دنیا میں اپنی پوزیشن اور امیج کو اپنی احسیت کو اپنی تشخص کو وسیطر اور عالم کی سطح پر پیش کرنے میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں ابھی نیٹو نے کوئی تھوڑا سا ردے عمل دیا ہے جس کو میں کو بڑی اہمیت نہیں لیتا نیٹو ترکی کو نہیں سفال سکتی تو شاید اس علاقے میں چین کے ساتھ وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں آگر کوئی احسیت نہیں ہے اور افوانستان میں اس وقت مجموعی طور پر امریکیوں کی اور نیٹو کی اسکری اتنی والی طاقت میں موجود بھی نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کی کروائی میں کوئی حصہ لے سکیں تو لہذا یہ باتیں پیچھے کی ہیں موسیقی